ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو سب سے پہلے اپنے موبائل پر پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں رامپور میں آزم خان کو لے کر جو ماحول چل رہا ہے اس کی تپش میں ان کے اہلکار بھی آ رہے ہیں پولس اب ان کے رشتداروں کے اپرادوں کی جانج کر رہی ہے کیونکہ آزم کے قریبیوں اور ان کے رشتداروں کے کارنامے بھی کچھ کم نہیں ہیں رامپور میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کی شکایت ہے کہ آزم کے قریبی ان کی راجیتی کھنک کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو بے وجہ ڈراتے دھمکاتے اور جان سے مانے تک کی دھمکیا دیتے ہیں ایسا یہ قصہ آزم کے بھانجے فرہان کا ہے جسے پولس نے اس کے دو ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے آزم کے بھانجے فرہان پر اپنے ہی پڑوسی کے گھر میں گھس کر مارپیٹ کرنے کا عاروخ ہے پڑوسی کا نام آصف ہے اور اس نے فرہان کی شکایت پولس میں کی تھی معاملہ یہ تھا کہ آصف کے گھر کے باہر آزم خان کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی جس کو لے کر آصف کو اعتراض تھا کیونکہ اس سے گھر کا راستہ بند ہو جاتا تھا عارف نے منع کیا تو آزم کے بھانجے فرہان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آصف کے گھر پر دھوا بول دیا آصف نے اس کی شکایت پولس میں کی تو پولس نے معاملے کی جاج کی جس میں فرہان کو دو شیپاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا فرہان کے ساتھ اس کے دو ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا پولس نے انہیں گرفتار کر کے کوٹنے پیچ کیا جہاں سے انہیں زمانات مل گئی آزم خان کے پڑوس میں رہنے والے محلہ گھیر میرباز خان نواسی آصف رضا خان نے کچھ دن پہلے گنج کوتوالی میں مقدمہ دشکر آیا تھا مقدمے میں محلے میں ہی رہنے والے سانست کے بھانجے فرہان خان باجوڑی ٹولا کے سلمان اور محلہ گھیر بکشی خان نواسی بٹو خان کو نامزد کیا تھا پڑوسی کا عاروپ ہے کہ تینوں نے ان کے گھر کے سامنے راستہ بند کر دیا بیروت کرنے پر گالی گلوج کی اور مارپیٹ کی اور انہیں جان سے ماننے کی دھمکی بھی تھی گنج پولیس نے اس مقدمے میں آروپیتوں کی تلاش میں دبج دی اور سانست کے بھانجے کو گرفتار کر لیا اور تھانے لی آئی ادھر فرہان کے ماما یعنی سپاہ سانست آزم خان پر عویس سمپتیوں پر درج ہونے والے مقدموں کی سنکھیں کو لے کر ایڈی نے ان کے مقدموں کی ریپورٹ طلب کر لی ہے آزم خان کے ٹرس کو دی گئے زمین کی لیز بھی سماد کرنے کی پرگریہ شوری ہو چکی ہے جن دو بیلڈنگوں کی لیز رت کرنے کی سنستویتی کی گئی ہے کبھی وہاں پر دیر سو سال پرانا اورینٹل کالیج ہوا کرتا تھا لیکن زمین قبضانی کے لیے کئی طرح کے کھیل ہوئے جلہ پر شاسن کی جانچ ریپورٹ میں سے خلاصہ ہوا ہے یہ ریپورٹ بھی شاسن کو بھیج دی گئی ہے ایک معاملہ مدرسہ آلیا سے جڑا ہے جسے 90 سال کے لیز پر جوہائی ٹرس کو دیا گیا ہے اب جس کے ایک حصے پر تو آزم کا اسکول چلتا ہے اور دوسری بیلڈنگ میں آزم کی سیاسی گتیوی دیا چلتی ہے ایک اور جگہ ہے اور وہ ہے رامپور کا سب سے پرانا کالیج مرتضہ کالیج اس کالیج کی زمین کو 30 سال کے لیے لیز پر لیا گیا ہے اس کے ایک بھاگ میں اسکول اور دوسرے بھاگ میں ڈی آئی او ایس اور بی ایسے کا کارلے چلتا تھا